چاہو تھا یقیناً یہ تواجہ چند معمولی گالکوں نے یہ تواجہ قدم قدم دے ربی کریم سوان کے انشاءاللہ نیکی عوضہ فرمائی دو مناکت ہوا جس کے مہمانے خاص خطیب اسلام حضرت مولانا سید حبیب اللہ شاہ صاحب خان پور سے خطیب اسلام حضرت مولانا خان محمد پتھان ٹنڈو گلام علی وکیل بھٹائی حضرت مولانا صد اللہ حیدری بھٹ شاہ سے خطیب اسلام حضرت مولانا سعید احمد بروہی شکار پور والے تھے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت اجتماعی دعاوں کی ضرورت ہے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو کر رجوع الہی اللہ کریں انہوں نے کہا کہ تمام انسانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی طریقوں میں رکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مشعل راہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ آج پورا سندھ دھردی ڈوبا ہوا ہے کئی افراد کھلے آسمان تلے زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ سردی قریب ہے حکومت کی طرف سے کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ سبقت کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں سردی کے بچاؤں کے لئے ٹینٹ اور گرم ملبوسات کی ضرورت ہے اس موقع پہ علماء کرام نے مدرسہ عربیہ انوار القرآن حسینیہ سے فارق شدہ خوش نصیب طلبہ کرام کی دستار بندی کرائیں اور آخر میں جلسہ کے محضبان مولانا رضا محمد مینگل نے تمام علماء کرام اور عبام الناس اور انتظامیہ کی شکریہ ادا کیا موسیقی